وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ بجٹ میں عوام کو ریلیف فرہام کریں گے وزیراعظم کی زیر صدارت حکومتی اور پارٹی ترجمانوں کا اجلاس اجلاس میں ملکی سیاسی اور معاشر صورتحال کا جائزہ لیا گیا ترجمانوں نے وزیراعظم کو معاشر اشاریوں میں بہتری پر مبارک بات دی وزیراعظم نے کہا معیشت درود سمت میں گامزن ہیں ترجمان معیشت میں بہتری سے متعلق عوام کو اگاہ کریں وزیراعظم عثمان بزدار نے خدمت آپ کی دہلیز پر پروگرام کا افتدا کر دیا سیکیٹری بلدیات نے پروگرام کے اہم خدخائل کے بارے میں بریفنگ دی وزیراعظم کا کہنا تھا کہ اس پروگرام سے نچلی سطح پر سروس ڈریوری میں بہتری آئے گی یہ صرف ایک پروگرام نہیں بلکہ گورننس کا منفرد موڈل ہے جس سے صوبے کی عوام کو فائدہ ہوگا وفاقی وزیر فواد چہدری کا کہنا ہے کہ شہباز شریف اور بلاول بٹو کا آئی ایم ایف پر بیان خیرت انگیز ہے آج تک پاکستان نے آئی ایم ایف سے 13.79 ارب ڈالر قرض لیا ان میں سے پیپلز پارٹی نے 47 فیصد اور نون لیگ نے 35 فیصد قرض لیا فواد چہدری کا کہنا تھا کہ شہباز شریف اور بلاول بٹو بات کرنے سے پہلے سوچ لیا کریں تاکہ شرمندگی سے بت سکیں مریم اور انگزیب کا حکومت کو 2018 اور 21 کے عداد و شمار کا معاظنہ جاری کرنے کا چیلنج کر دیا کہا معیشت کی تباہی بربادی اور اسے زمین بوس کرنے کے بعد ہر روز جھوٹ بولنے سے معیشت ٹھیک نہیں ہوتی نالائک اکمرانوں نے پہلے معیشت تباہ کی اور اب فقریات چویچ کرتے ہیں حکومت جھوٹے عداد و شمار کی جادو گری کے باوجود نون لیگ کے معاشر اداف تک نہیں پہنچ پائی وزریعال حسین سے مفتی منیب الرحمان کی سربراہی میں علماء کے وفد کی ملاقات ملاقات میں ٹریسٹ ایکٹ پر علماء نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ ٹریسٹ ایکٹ بنیادی طور پر وفاقی قانون ہے صوبے وفاقی قانون کو اپنا رہے ہیں سید مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ ہم ایکٹ کا جائزہ لیں گے اور علماء کے تحفظات کے خاتمے کی کوشش کریں گے چیئرم انسی پیک اتھارٹی آسیم سلیم باجوا کا کہنا ہے کہ گوادر پورٹ کو مکمل طور پر فائل کر دیا گیا ہے سمان کی ترسیل کیلئے آن لائن بکنگ کی جا سکتی ہے جبکہ گوادر سٹی کا معاشر پلان بھی منظور ہو چکا ہے فری زون کے فیز ٹو پر کام چاری ہے گوادر میں چین کے تاؤن سے ہسپتال بھی تعمیر کیا جا رہا ہے اسلامباد میں کرونا کی پابندیوں میں نرمی کر دی گئی زلہ انتظامیہ کی جانب سے شہر میں واٹر پارک، سویمنگ پولز اور تفریحی مقامات کھلنے کا نوٹفیکشن جاری شہر میں تمام تفریحی مقامات پر پچاس ویسد افراد کنجائش کی اجازت ہوگی تاہم سویمنگ پولز اور پارکز ہفتے اور اتوار کو بند رہیں گے کرونا وائرس مزید تالیس جانے نکل گیا دو ہزار اکسو سترہ نئے کیسز رپورٹ ان سی او سی کے دادہ شمار کے مطابق ملک میں گوزشتہ روز باون ہزار دو سو تئیس ٹیسٹ کیا گئے دو ہزار اکسو سترہ افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی مصبت کیسز کی شرح چار اشارہ پانچ فیسد رہی اور پشاور انیورسٹری ملازمین کا احتجاج اسمبلی چوک مدان جنگ بن گیا مظاہرین نے احتجاج کے دوران اسمبلی روٹ کو دونوں اطراف سے بند کر دیا جس سے گاڑیوں کی لمبی قداریں لگ گئی پولیس کا مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے لاتھی چارج اور شیلنگ کاروائی کے دوران آٹھ مظاہرین کو گرفتار کر لیا گیا